موسیقی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود یہ تیشور پجارہ جن کو بھی یاد ہیں کی وانکھڑے سٹیڈیم میں کیا ہوا تھا بوچھار ہوا تھا رنوں کا وہاں پہ بہت بڑیا بہت بہت زیادہ یہ باتا ہے ایل گرسٹریکٹو دو پوائنٹ ساود آفرکا پرسپیکٹیو انگلینڈ کے خلاف ریزا ہینڈرکس کو صرف پانچ منٹ پہلے رکٹ آس سے پانچ منٹ پہلے ان کو بتا چلے اگر تمبا اس فٹ اگر تمبا اس فٹ ریزا کے ساتھ رہے ہیں دیفینٹلی کیونکہ ایک تو وہ ٹیم کے کپتان ہے اس طرح سے ون ڈے فارمیٹ میں بلے بازی کر رہے ہیں ایک ایکسپیرینس پلیئر ہے تھوڑا مشکل ہوگا ریزا ہینڈرکس کے لیے اتنی اچھی باری کھیلنے کے باوجود ان کو بہار بیٹھنا پڑے گا بات میرے خیال سے تمبا بہونا بہو ماں واکس ان کیونکہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے ون ڈے کرکٹ میں جس طرح سے ان کا پردرشن رہا ہے میبی یہ وشوا کپ میں اتنا اچھا ابھی تک اتنا اچھا نہیں رہا ہے but i still feel he should walk in 60 runs in 3 games ابھی تک تمبا بہو ماں اگر آپ contribution دیکھیں تمبا جو باقی سب ہیں چاہے and the ones below amakram and klasin and miller سب کے contributions ہیں so if you just put aside the fact that he is captain you would say here is one guy who is also not getting runs average i think 60-65 ڈے کرکٹ کا ہے ڈے کرکٹ میں اس سال سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو ٹیم کے ریپلیس کر رہا ہے تو ان کو سمجھ جائیں گے کہ یہ یہ کال ہے وہ ٹیم کیلئے مناسف ہے جو بھی ٹوس جیتے گا پہلے بلے بازی کرنا چاہے گا بالکل جس طرح سے ساتھ افریقہ نے پردرشن کیا ہے تو بانگلہ دیش یہ نہیں چاہے گی کہ پہلے گیند بازی کریں میرے خیال سے اگر وہ بانگلہ دیش ٹوس جیتتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بلے بازی کریں گے اور ساتھ افریقہ اگر ٹوس جیتتی ہے تو وہ بھی بلے بازی ہی کریں گے and the way the wicket is played out you would say کہ آپ کو ایم رکھنا ہی چاہیے تین سو پلس بنانے کا مانگ میرے خیال سے تین سو تیس یا تو تین سو پچاس سے زیادہ بننے چاہیے اگر ساتھ افریقہ پہلے بلے بازی کرتی ہے تو ان کے مانے میں ان کے من میں یہ ہی رہے گا کہ تین سو تیس سے لے کے تین سو پچاس کا آقرا رہے گا اگر بانگلہ دیش پہلے بلے بازی کرتی ہے تو ان کو میرے خیال سے تین سو رن کا آقرا دکھ رہا ہوگا کیونکہ بانگلہ دیش ساتھ افریقہ کی جو گیند بازی ہے اس میں بہت لمبا وہ نہیں سوچ سکتے تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ تین سو کے آس پاس سکور کرنے کو وہ دیکھیں گے اگر آپ ساتھ افریقہ کی اس لائن اپ کو بھی دیکھیں پچھلا مائچ دیکھنے کے بعد سب کلاسن کلاسن کریں گے ان کرنا بھی چاہیے but you look at the other 5-6 players اس لائن اپ میں تمبا ہو یا نہ ہو ریزا ہو یا نہ ہو آپ کہیں کہ اتنا ایکسپلوزیو لائن اپ ہے کہ جو کلاسن نے کیا اس دن کل بانگلہ دیش کے خلاف کوئی اور کر سکتا ہے بالکل آپ ان کی بیٹنگ لائن اپ دیکھیں گے تو اتنے سارے پلیئر کیپیبل ہے کہ وہ سنگل ہینڈلی مائچ کو جھتا سکتے ساتھ افریقہ کی بلے بازی بہت ہی اچھی ہے بہت ہی سٹرونگ ہے ایک ہی مائچ میں جہاں پر انہوں نے ٹھیک سے بلے بازی نہیں کری ہے باٹ اس کے علاوہ باقی کے مائچ کے جو سکور دیکھیں گے تو تین سو سے زیادہ رن ہر مائچ میں انہوں نے بنایا ہے یہ جو ان کا آکھڑا ہے بیٹنگ فرس تو مطلب ان کو کوئی پگڑ نہیں سکتا ہر مقابلہ میں تین سو تین سو تین سو بن رہے ہیں یہاں پر بیٹنگ سیکنڈ سنڈلی دی انٹائے سنگ چینجز اور جو آپ اتنی گھاتک لائن اپ لگتی ہے وہ اتنی گھاتک لگتی نہیں ہے چیزنگ میں کافی ٹیم کو اگر آپ سٹیٹس کی بات کرے تو بہت ساری ایسی ٹیم ہے جن کے سٹیٹس اچھی نہیں ہیں انگلینڈ کی بات کرے آسٹریلیا کی بات کرے یا تو آس آفریقہ کی بات کرے تو چیز کرنے میں کہیں نہ کہیں وہ جو پیس ٹھیک سے سیٹ کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کر پا رہے کون سے ٹائم میں کون سے سیچویشن میں کیسے بلے بازی کرنی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کافی بار زیادہ آٹیکنگ کھیل رہے ہیں کافی بار زیادہ وکیٹ گوا رہے ہیں شروع میں جس کی بزے سے مائچ میں ریکاور کرنا یا تو چیز کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے بھائی بانگلہ دیش کے نظریہ سے ایک بگ پوزیٹیف شاکر بل حسن in all likelihood definitely definitely i think وہ ایک ٹیم کا سنتولن بناتے ہیں نسوم کی جگہ پہ میرے خیال سے وہ آئیں گے اور ان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس کو وہ strength دیتے کیونکہ گیند بازی تو وہ بہت اچھی کرتے ہی ہے بہت جو پانچ نمبر پہ being a left ender ان کا role کافی crucial رہتا ہے اور ایک experience player ہے i think ان کے جتنا experience پوری ٹیم میں کہیں پر نہیں ہے تو وہ ٹیم کا سنتولن بہت اچھی طرح سے بناتے ہیں match up match up کے نظریہ سے اگر آپ دیکھیں بانگلہ دیشی گیند باز اور دکشن افری کی بلے باز آپ کو کیا دکھ رہا ہے وہاں پہ in terms of جو بانگلہ دیش استعمال کرتا ہے بھی کافی ہے حالانکہ spinners وانکھڑے سٹیڈیم میں اتنے افیکٹیو نہیں ہوں گے ہم بہت اگر بانگلہ دیش کو یہ match جیتنا ہے تو پہلے بلے بازی کرنی ہوگی کئی نہ کئی تین سو کے قریب score کرنا ہوگا تب ہی وہ South African players پہ یا تو ان کے بلے باز پہ پہ pressure ڈال سکتے ہیں and does that play on your mind کی حالی میں آپ دکشن افری کا گئے ہیں وہاں پہ شرنکھلا جیت کے آئے ہیں جہاں پہ زیادہ ٹی میں جیتی نہیں and does that help you in terms of preparing for a game like this definitely کئی نہ کئی psychologically وہ ایک advantage رہتا ہے but آپ پھر سے الگ کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں آپ as a team last match میں آپ کا کیا پردرشن رہا ہے وہ بھی mind میں رہتا ہے جو بانگلہ دیش کا اچھا نہیں رہا ہے اور South Africa کا بہت ہی اچھا رہا ہے اور وہ بھی ایک strong team کے سامنے تو کئی نہ کئی منوبل South Africa کا یہ یہ مات میں زیادہ اوپر ہوگا Jiteshvu thank you so much for your time آپ دے کرتے ESPN ClickInfo Matchday Hindi